آخر کیا وجہ ہے کہ کشمیر گاٹی میں جہاں ریجنل پارٹیز کا ہی بول والا ہے وہیں دوسری طرف جمعوں میں اگر کوئی ریجنل پارٹی فلوٹ کی جاتی ہے تو وہ جہاں تو جلدی ہی کسی نیشنل پارٹی میں مرض ہو جاتی ہے اور جہاں وہ تھوڑی دیر کے بعد irrelevant ہو کر رہ جاتی ہے بات کریں اگر ہم 2024 لوگ سوہ چنابوں کی تو جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جمعوں میں جہاں دونوں سیٹس پر مقابلہ سیدھا بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ میں ہے جہاں دونوں نیشنل پارٹیز کے بیچ میں بہن کشمیر گاٹی کی سوی سیٹس پر یہ دونوں پارٹی ہیں جو ہیں وہ مسی ہیں بہاں پر مقابلہ جو ہے بہاں کے ریجنل پارٹیز پانچ اور شے کے قریب ریجنل پارٹیز جو ہیں وہ کنٹیسٹ میں ہیں آخر کیا بجا ہے کہ جمعوں کشمیر کے دونوں خطوں کے لوگوں کا ریجنل پارٹیز اور نیشنل پارٹیز کو لے کر ریسپانس جو ہے وہ الگ لگ ہے بات کریں گے اسی مدد پر آپ نے آج کے پروگرام انسائٹ میں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ایک سلسل نیوز اور میں نے شکاند خیوری آپ کے لیے لے کر آئے ہوں ہمارا خاص پروگرام انسائٹ جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں ریجنل پارٹیز کی جمعوں کشمیر میں اور لوگوں کے ان کے لیے ریسپانس کو لے کر شروعات کرتے ہیں ہم جمعوں سے جہاں پر کی نائنٹین فارٹی سیون میں ایک ریجنل پارٹی جمعوں کشمیر پرجا پرشد جو تھی وہ فلوٹ کی گئی ایک نیشنلس ایڈیالوجی کو لے کر اور اس پارٹی کا ایک بہت بڑا جو تھا وہ ایک روڈ رہا نائنٹین فیپٹی تھری کی ایجٹیشن کو لے کر جمعوں کشمیر میں ایک دان ایک نشان اور ایک پردان کو لے کر اس پارٹی نے ایجٹیشن کی اور ایلٹی میلٹری بہت سکسیسفول رہی لیکن اس کے بعد اس پارٹی نے جہاں جے پارٹی جو بھڑی کلوزلی کام کر رہی تھی جنسنگ کے ساتھ اور نائنٹین سیسٹی تھری تک جے دونوں پارٹی جو تھی وہ مرج ہو گئی جعنی جمعوں کشمیر پرجا پرشد کا جنسنگ کے بیچ میں مرج کر دیا گیا اور اس طرح سے جمعوں کی پہلی ریجنل پارٹی جو تھی وہ ختم ہو گئے جنسنگ کی ہی طرج پر دوہزار ایک میں ایک اور ریجنل پارٹی جو تھی وہ نیشنلس ایڈیالیزی کو لے کر فلوٹ کی گئی جس کا نام تھا جمعوں سٹیٹ مورچہ اور اس کا مین ادیشی تھا مین اس کا جو تھا وہ گول تھا وہ تھا جمعوں کو سیپریٹ سٹیٹ ہوت دلوانا اس پارٹی نے دوہزار ایک میں فلوٹ ہونے کے بعد دوہزار دو کی الیکشن میں بھی پارٹی سپیٹ کیا لیکن جے پارٹی کچھ خاص نہیں کر پائی نہ تو جے اپنے لئے کچھ خاص کر پائی اور اسی کے ساتھ اس نے بی جے پی کو بہت بڑا ڈنٹ جو تھا وہ پہنچایا پارٹی جنتہ پارٹی جس کی 1996 الیکشن میں سات ایم میلے تھے اور وہ جہاں کی مین اپوزیشن پارٹی تھی جمعہ کشمیر میں وہ صرف ایک سیٹ پر سیمٹ کر رہ گئی اور دوہزار آٹھ کی الیکشن میں بھی اس پارٹی نے پارٹی سپیٹ کیا اور لیکن دوہزار پندرہ کے آتے آتے دوہزار چودہ سے پہلے ہی اس پارٹی کا بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی لے ہو گیا یعنی دوسری ریجنل پارٹی جو تھی وہ بھی ایک نیشنل پارٹی میں مرج ہو کر رہ گئی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جمعہ کشمیر نیشنل پینثرز پارٹی کی یوں کہ ارلی ایٹیز میں فلوٹ کی گئی تھی اور اس پارٹی نے 1996 میں الیکشن میں پارٹی سپیٹ کیا اور اس کے بعد 2002 کی الیکشن میں اس پارٹی کے چار ایمیلے جو تھے وہ جیت کر رہا ہے یعنی ایک بہت بڑی جیتی سے کہا جا سکتا ہے جمعہ کی کسی پارٹی دوارہ ریجنل پارٹی دوارہ لیکن دوہزار چودہ کے آتے آتے ہیں جمعہ کشمیر نیشنل پینثرز پارٹی کی جیرو پر سمٹ کر رہ گئی اور خاص کر پروفیسر بیم سنگھ کی موت کے بعد اس پارٹی میں ایک ملٹیپل سپلٹ ہوا اور آج کے دور نحالات جے ہے کہ اس پارٹی کے اس کا الیکشن سیمبل اور اس کا نام دونوں الیکشن کمیشن دوارہ سیز کر لیے گئے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوگرہ سوابی مان سنگھٹن کی جسے کی چودری لال سنگھ نے بی جے پی سے نکلنے کے بعد فلوٹ کیا اور اس کا وی اوبجیکٹیو جہی تھا کہ جمعہ کو سیپریٹ سٹیٹ ہوت دلوانا لیکن دوگرہ سوابی مان سنگھٹن بھی ریسنٹلی چودری لال سنگھ دوارہ کانگریس میں مرج کر دیا گیا تاکہ ان کو کانگریس کے لیے کینڈیٹ بنایا جا سکے ادھمپور لوگ سوا کانسٹیٹنسی کے لیے ابھی کچھ برش پہلے جمعہ میں ایک اور ریجنل پارٹی جو تھی وہ فلوٹ کی گئی ایک جھوٹ جمعہ کے نام سے اور اس کا بھی تارگیٹ جو تھا اس کا بھی اوبجیکٹیو جو تھا وہ جمعہ کو سیپریٹ سٹیٹ ہوت دلوانا تھا لیکن حال ہی میں اس کی نیتہ دوارہ انکر شرمہ دوارہ ایک جھوٹ جمعہ کا بھی ایک ٹرانس فارم کیا گیا اس کو اور اس کو ایک نیشنل پارٹی بنا دیا گیا ایکم سناتن بارد اور اس طرح سے جمعہ میں آپ کی ڈیٹ میں کہا جائے تو کوئی بھی ریجنل پارٹی جو ہے وہ اپنا ایکجسٹنس نہیں بچا پائی بہن دوسری طرف آگر ہم بات کریں کشمیر گاٹی کی تو وہاں پہ ریجنل پارٹی جو تھی وہ فلوٹ کی گئیں اور وہ انہوں نے فلوٹ ہونے کے بعد فلورش بھی کیا اور جمعہ کشمیر کے پولٹیکل لینڈسکیپ پر وہ حابی رہیں شروعات کرتے ہیں ہم نائنٹین فارٹی سیون سے ہی پہلے سے جبکہ مسلم کانفرنس کا جنوب ہوا اور اس مسلم کانفرنس کا بعد میں نام کرن جو تھا وہ کیا گیا نیشنل کانفرنس جمعہ کشمیر نیشنل کانفرنس اس جمعہ کشمیر نیشنل کانفرنس نے جمعہ کشمیر سے نہ صرف ڈائنیسٹک رول کو ختم کیا بلکہ پوری جمعہ کشمیر کی پولٹیکس کو آج تک ڈامینیٹ کیا ہے نیشنل کانفرنس حالانکہ نائنٹین فیبٹی تھری کے بعد نیشنل کانفرنس میں بڑے اتار چڑاب دیکھے گئے اور نائنٹین سیسٹی فائیب میں شیخ الدلہ جب جیل میں تھے تو اس پارٹی کا انڈین نیشنل کانفرنس میں مرجر کر دیا گیا لیکن شیخ الدلہ نے جیل سے رہا ہونے کے بعد نائنٹین سیونٹی فائیب میں اس پارٹی کو پھر سے روایت کیا حالانکہ اس پارٹی کا مرجر ہونے کے بعد کانگریس میں مرجر ہونے کے بعد بھی کچھ لوگوں دوارہ اسے پلیبی سیٹ فرنٹ کے نام سے جندہ رکھا گیا لیکن جب شیخ الدلہ نائنٹین سیونٹی فائیب میں جیل سے باہر آئے اور انہوں نے پھر سے پاور جو تھی وہ ازیوم کی تو انہوں نے نیشنل کانفرنس کو پھر سے ریوائب کیا اور آج تک نیشنل کانفرنس جو ہے وہ جمہ کشمیر کی پلیٹیکل لینڈسکیپ پر حاوی رہی ہے کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں دوسری سب سے بڑی پارٹی ریجنل پارٹی پیپلز ڈیموگریٹی پارٹی کے فارم ریجونین ہوم منسٹر مفتی محمد سوائید دورہ اسے نائنٹین نائنٹین نائن میں فلوٹ کیا گیا اور پارٹی جلدی ہی اب فلوٹ ہونے کے دو سال کے بعد تین سال کے بعد ہی ستہ میں آگئی پارٹی نے دوہزار دو کے اسمبلی الیکشنز میں سولہ سیٹس جیتی ہیں اور کانگریس کے ساتھ مل کر سرکار بنائی حالانکہ دوہزار آٹھ میں نیشنل کانفرنس پھر سے ستہ میں باپس آگئی لیکن پی ڈی پی کی سیٹس ٹیلی جو تھی وہ لگتر بڑھتی رہی یعنی سولہ سے پارٹی کی ٹیلی سیٹ ٹیلی جو تھی وہ ٹوانٹی ون تک پہنچ گئی دوہزار آٹھ میں اور دوہزار چودہ میں پارٹی نے اپنی سیٹس جو تھی ٹوانٹی ایٹ سیٹس جیت کر بارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مل کر ایک وار پھر سے سرکار بنائی حالانکہ یہ سرکار جو تھی وہ جہاں دیر نہیں چلی اور تین سال کے بعد یہ سرکار جو تھی وہ گر گئی لیکن پارٹی جو ہے وہ آج بھی مجبوطی کے ساتھ کھڑی ہے اس کے علاوہ کشمیر گاٹی میں پیپلز کانفرنس جس کا گٹن کیا گیا تھا عبدالگنی لون دوارہ وہ آج تک وہاں پر اپنے ایک بہت بڑی پاکٹ اس کی جو ہے وہ ہے اور اس کے ایم ایل اے جیت کراتے ہیں اور آج بھی اس پارٹی کا کشمیر میں کافی زیادہ انفلنس دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ پانچ اگس دوہزار انیس میں جو ایبرگریشن آف آرٹیکل تھری سیونٹی ہوا اور جمہ کشمیر سے سپیشل سٹیٹس کو ہٹایا گیا اس کے علاوہ جمہ کشمیر کو ری آرگنائز کیا گیا اس کے بعد جمہ کشمیر کافی تبدیلی ہیں جو تھی وہ دیکھیں گے اور ان تبدیلیوں کے ساتھ ہی دو اور ریجنل پارٹیز کا جنم ہوا جہاں پر ایک تھی اپنی پارٹی جس سے فلوٹ کیا گیا ایک سمیں مفتی محمد سعید اور محبوبہ مفتی کے خاص رہے اور ان کے بڑے ایک خاص سہج ہوگی الطاف احمد بخاری دوارہ اور اس کے علاوہ ایک ڈیموکریٹی پروگریسیب ازاد پارٹی جس کا جنم ہوا غلام نوی ازاد دوارہ جنہوں نے کانگریس کو شوڑ کر اس پارٹی کا گرنم کیا آج کی ریٹ میں یہ ساری پارٹیز جو ہیں کشمیر میں ایک بہت بڑی فورس کے طور پر کام کر رہی ہیں حالانکہ ان سبھی پارٹیز کا جمہو میں بھی انفلنس ہے لیکن ان کا مین ایریا جو ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کشمیر گاٹی ان کا مین سمرتھن جو ہے وہ ان سبھی پارٹیز کو کشمیر گاٹی سے ملتا ہے اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جہاں پر جمہو میں جو جمہو کی ریزنل پارٹیز تھی وہ فلوٹ ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد جہاں ان کا کسی نیشنل پارٹی میں مرضیر کر دی جاتا تھا جہاں وہ irrelevant ہو کر رہ جاتی تھی وہیں کشمیر گاٹی میں وہ ریزنل پارٹیز جو تھی وہ لگاتار فلوریش کرتی رہی اور انہوں نے جمہو کشمیر کے پلٹیکل لینڈسکیپ پر کافی ان کا پرواب جو ہے وہ دیکھا گیا ریزنل اور نیشنل پارٹیز کو لے کر جمہو کے دونوں خطوں میں الگ الگ ریسپانس کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ریسپانس کی اصلی بجا جو ہے وہ جہاں تو ان ریزنل پارٹیز کے لیڈرز ہیں ان ریزنل پارٹیز کا کام کاج کرنے کا طریقہ ہے اور جہاں پھر لوگوں کی سوچ اگر ہم بات کریں لوگوں کی سوچ کو تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ جہاں جمہو کے لوگوں کی سوچ جو ہے وہ ہمیشہ سے جمہو کے لوگوں کی سوچ اور اس کے ڈیموگریفک اس کا پوزیشن جو ہے وہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید جمہو کے لوگوں کی نیشنل پارٹیز کو لے کر ان کی سوچ جو ہے وہ وہاں ان کی ایک پیٹراتک اپروچ سے انفلینس ہے اور وہیں دوسری طرف کشمیر گاٹی کو لے کر وہاں کا جو ریسپانس ہم دیکھتے ہیں کہ ریزنل پارٹیز کو لے کر اور نیشنل پارٹیز کے پرتی ان کی جو ہے وہ کم ریسپانس جو دیکھا جاتا ہے اس کا ایک وجہ لگتی ہے کہ شاید کشمیر کے لوگوں کی اپنی ریزنل ایڈنٹیٹی کو لے کر ان کے سینٹیمنٹس ان کی اٹانمی کو لے کر ان کے سینٹیمنٹس اور ان کا نیو دیلی کے ساتھ ایک ترسٹ ڈیفیسٹ ایک ہسٹارک ترسٹ ڈیفیسٹ جو دیکھنے میں آتا ہے شاید یہ بہت بڑی بجائے ہیں دونوں خطوں میں لوگوں کا الگ لگ ریسپانس کے پیشے ریزنل پارٹیز کو لے کر یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے نمسکر